تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بچھو کی کمر پر سوار بچھو کے اپنے بچے ہیں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ مادہ بچھو بچے پیدا کرنے کے بعد اپنی کمر پر سوار کرتی جاتی ہے اور یہ بچھو اسی ماں کی کمر سے گوشت نوچ نوچ کر اپنی خوراک لیتے ہیں اور اس طرح پربرش پاتے ہیں پروان چڑھتے ہیں بچھو اختیار ہونے کے باوجود ماں کچھ نہیں کہتی سہتی رہتی ہے شکوہ نہیں کرتی اور اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے چڑھاتے بلاخر خود مر جاتی ہے اور بچے پرورش پا جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اس تصویر کی اکاس آپ کو جا بجا دیکھنے کو ملے گی بہت سے والدین ایسے ہیں بلکہ ہر والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے اپنے بچے کی پرورش میں اس کو پروان چڑھانے میں اپنی خواہشات کا قتل کر کے محنت مشکت کی بھٹی میں جل کر بارش اور سورج کی تمیز کیے بغیر دھوپ میں کام کر کے اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کے مستقبل کے لیے کوشن رہتے ہیں اور بالاخر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے وہ مالدین کو چھوڑ کر اپنی نئی راہیں اختیار کرتے ہیں اور والدین کی خبر تک نہیں لیتے والدین ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی شفقت بھری محبت بھری آواز سننے کے لیے ترس جاتے ہیں اور بچے اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور بہت سے بچے تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے یاد رکھیں میڈل کلاس فیملی کے والدین کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ایک جوانی اور ایک زندگی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تو ارشاد فرمایا جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 1899 کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور والدین کی نرازگی اللہ کی نرازگی ہے اللہ نے جہاں جہاں کہا کہ میری یہ اطاعت کرو ساتھ میں یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو ان کے سامنے اف تک مت کہنا اور اس طرح پیش ہونا ہمارے بزرگ تو ہمیں یہی نصیت کرتے کہ جیسے چور کو کسی جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن ہم کیا کہا رہے ہیں ہمارے ہاں تو کھلے ہم والدین کی بیزدی کی جاتی ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جاتا ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں نشان لگا لیں میں آج یہ بات حقیقت ہے اور میں بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں آپ کسی بندے پر نشان لگا لیں ٹک لگا لیں کہ یہ بندہ والدین کا نافرمان ہے پھر آپ اس کو زندگی میں رسوہ ہوتے ضرور دیکھیں گے اور اس بندے پر بھی نشان لگا لیں جو والدین کو متی و فرما بردار ہے آپ اس کی پگڑی کبھی زمانے میں نیچے نہیں دیکھیں گے ہمیشہ اس کا قادہ آپ اونچا دیکھیں گے اور امام رازی نے تو لکھا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے وہ انسان دنیا میں بھی زلیل و خوار ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی اور ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کی جزا آخرت میں تو ضرور ملتی ہے اس کا سلح انسان کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا